بسم اللہ الرحمن الرحیم اپشن دیا تھا اگر آپ اس کے خلاف ایک درخواست دائر کر لیتے تھے تو آپ معافی مانگ لیتے تو آپ کو وہ اکثر کیسز میں وہ کینسل گیا جاتا تھا دوسرا جو اہم مخالفہ ہے وہ ماسکہ ہے ماسکوں نہ پہننے یا صحیح طریقے سے نہ پہننے پر حکومت کی طرف سے ایک ہزار ریال جرمانہ ہے جو کہ سعودی شہریوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکیوں کو بھی کیا جاتا ہے ایک ہزار ریال مخالفہ سعودیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن غیر ملکیوں کے لیے ایک ہز ہزار ریال سے غیر ملکیوں کے کافی کام نمچ سکتے ہیں لیکن ایک ہزار ریال دینا ہر کسی کی استطاعت میں نہیں ہے اس مخالفے کے ساتھ بھی حکومت نے اپشر میں یہ اپشن دیا ہے کہ آپ اس کے لیے کینسل کرنے کے لیے ایک درخواست دے سکتے ہیں لیکن ایک درخواست یہ درخواست بہت ریئر کیسز میں ایکسپٹ ہوتا ہے اکثر ہی اس کا جواب ہی نہیں آتا کیونکہ حکومت ماسک کے مخالفے میں کوئی بھی ریائت نہیں کر رہی اب غیر ملکیوں کو بھی مخالفے ہوتے اور وہ استطاعت نہیں رکھتے اور اس میں سے کافی لوگوں کے اکامے بھی ایکسپائر ہو رہا ہے اور کافی لوگوں کے چھٹی بھی جانا چاہتے ہیں ان کے پاس ان کے ساتھ یہ ٹینشن ہے کہ یہ ہمیں کب ادا کرنا پڑے گا کیا یہ مخالفہ ڈبل ہوگا کیا ہم اس کے ادا کیے بغیر چھٹی جا سکتے ہیں یا اس کے ادا کیے بغیر ہمارا اکامہ رینی ہو سکتا ہے تو الحمدللہ یہ خوشی کی خبر ہے آج میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ملک صاحب کو جانتے ہو اب جو لوگ میرا دوس دوسرا چینل ولاگنگ کا دیکھتے ہیں ان کو ملک صاحب کا پتہ ہوگا میرا دوست ملک رزوان اس کو بھی آج سے تقریباً دو مہینے پہلے مخالفہ ہوا تھا جو پچھلے ولاگ میں میں نے یہ بات کہی بھی تھی اگر آپ نے ابھی تک وہ چینل سبسکرائب نہیں کہ تو ساجد علی یوسف زی چینل ہے میرا اس کو آپ سبسکرائب کریں ضرور وزٹ کریں آپ کو وہاں سے پتہ چل جائے گا تو تقریباً دو تین مہینے پہلے اس کو مخالفہ ہوا تھا ماس کا اس کے لئے میں نے اپلیکیشن بھی دائر کیا تھا لیکن اس کا ابھی تک کوئی بھی جواب نہیں آرہا پھر تیرہ فروری کو اس کا اقامہ ایکسپائر ہو رہا تھا تو ہم سوچ رہے تھے کہ اس کا اقامہ جب ایکسپائر ہو رہا ہے تو یہ پہلے مخالفہ ادا کرنا پڑے گا لیکن اس کا اقامہ بھی رینیو ہو گیا مخالفہ ادا کیے بغیر پھر اس نے جانا تھا چھٹی پھر ہم سوچ رہے تھے کہ اس کا چھٹی لگے گا تو مخالفہ ادا کرنا پڑے گا لیکن مخالفہ ادا کیے بغیر اس کی چھٹی بھی لگ گئی ہمارے ذہن میں پھر یہ چیز تھی کہ جب یہ ائرپورٹ سے جائے گا تو ائرپورٹ میں بھی پھر اس سے وہاں پر مانگا جائے گا کہ آپ یہاں پر مخالفہ پی کرے آپ کے اوپر ایک ہزار ریال مخالفہ ہے لیکن الحمدللہ وہ ائرپورٹ سے بھی نکل گیا آرام سے کسی نے اسے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے اوپر مخالفہ ہے تو وہ بھی اس کا وہ چھٹی چلا گیا آج اور الحمدللہ اس کا مخالفہ ڈبل بھی نہیں ہوا تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے جو اس ایک مخالفے کا استطاعت نہیں رکھتے تو ابھی آپ اس کو موجودہ ٹائم میں پوسپونٹ کر سکتے ہیں ڈیلے کر سکتے ہیں آپ کا اگر اکامہ ایکسپائر ہو رہا ہے تو وہ ایک مخالفہ ادا کی بغیر رینیو ہو سکتا ہے دوسری بات اگر آپ چھٹی جانا چاہتے ہو تو آپ کا مخالفہ ادا کی بغیر چھٹی بھی جا سکتے ہو اور آپ کا مخالفہ ڈبل بھی نہیں ہوگا جب آپ آپ واپسا ہوگے تو کوشش کریں کہ آپ اس کے لیے پیسے جمع کریں توڑے توڑے جمع کریں سو سو ریال جمع کریں لیکن اس مخالفہ آپ کو پی کرنا ضروری ہے کینسل ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہے امید ہے اس ویڈیو سے کسی نہ کسی کو فائدہ ضرور ملیں گا اگر ویڈیو پسند آتی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ